نمسکر دوستو ڈی ایچ ایپل سے چھوڑی ایک بہت ہی امپورٹینٹ نیو جو میں آپ کا سواگت ہے بات کرتے ڈی ایچ ایپل کی اور ڈی ایچ ایفل نے دو ہفتے کے لیے ڈالے اپنے نتیجے اور یہ جیسے نیو جائے تو سیر میں نو پرسنٹ تک کا جھٹکا لگا اور سیر نو پرسنٹ تک ٹوٹا تو یہ ایک ایسے نیو جائے جو ڈی ایچ ایپل کے لیے بھی ایک کہیں نیگٹیو کا کام کر رہی ہے اور ڈی ایپل دے سکتے ہیں سات سو روپے سے چونتو روپے بھی آ گیا ہے اور جب یہ دو سو بیس کے نیچے لڑکا تھا میں نے بتایا ہے بھئیہ یہ اب لگ بک لگ بک آپ کو ایک سو دس ایک سو بیس کی رینج میں جا کے رکھے گا اور ایک سو دس کے بیس کے بعد میں اس میں بتایا ہے سو روپے کا ایک سپورٹ ہے اگر اس کے نیچے گیا تو پھر اس میں لگ بک لگ ساٹھ روپے تک ہی سپورٹ نظر آ رہا ہے سو سے باؤنس بیگ لے گا تو لگ بک لگ بک آپ کو ڈی ایک سو ساٹھ تک ہے باؤنس بیگ دکھائے گا تو اس نے سو سے باؤنس بیگ لے گایا دکھا ہے ایک سو پچپن یا ایک سو ساٹھ کی رینج میں دکھایا اور اسی سمیہ آپ کو بتایا ہے تک باؤنس بیگ میں نکلنا اچھا ہوگا کیونکہ کمپنی جو بھی کمپنی گرتی ہے باؤنس بیگ ضرور دکھاتی ہے باؤنس بیگ اس نے پچاس ڈیٹھ روپے تک باؤنس بیگ دکھایا اور ڈیٹھ سو پر گیا آپ کو ایکجٹ کروا دیا آپ دیکھ سکتے ہیں باؤنس بیگ سو پچاس ڈیٹھ روپے کے نیچے آ چکا ہے ٹھیک ہے تو یہ سو کی نیچے کلوجنگ آئے گا تو یہ اٹھتر روپے تک سپورٹ ہے اگر سو سے ایک باؤنس بیس کو نکال دیتا ہے واپس ہی ایک سو ساٹھ ایک سو پتاس کے رینج میں آپ کو باؤنس بیگ دکھاتا ہے کو نظر آ سکتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک شیرکی یہی چال ہوتی ہے ہر جار شیرکی کے باؤنس پر اگر وہ کوئی رینج کو پار کرتا ہے وہ باؤنس بیگ دکھاتا ہے اور بہترین جو سپورٹ ٹوٹتا ہے اس کے بعد میں نیچے لڑکتا ہوا نظر آتا ہے یا سپنگ کا جو بہترین سپورٹ ایک سو بیس پونٹ بھی ٹوٹا وہ دیکھو سوک کے نیچے اس نے ایک بار لوب بنایا چلی بات یہاں بات کریں پوری ڈی ایچ اپل کی ڈی ایچ اپل سے جو ہالڈنگ انویسٹر ہے یا نئی ہالڈنگ بنانا چاہتے ہیں ایوریج کرنا چاہتے ہیں سیل آوٹ ہونا چاہتے ہیں ایک جو بھی یہاں پہ جو اس خبر کو ایک بار پورا اپنے دماغ میں ڈال لے ہوئے اور اس خبر کی سچائے کا پورا جانے کے لیے اپنے ایسی کی سائیڈ پہ جا سکتے ہیں یہاں پہ جا سکتے ہیں منی بھاسکٹ ڈوٹ کم بھی جا سکتے ہیں منی کنٹرول پہ بھی آج کو چیک کر سکتے ہیں اگر وہاں پہ اپنے ایسی بات ہے یا آپ گوگل پیس کو ڈال سکتے ہیں اپنے ایڈوازر کی سلا لے کے اس کے ایفر ڈسکس کر سکتے ہیں بات کرتے ہیں نگدی سنکر سے جھوڑ رہی دیوان ہاؤسنگ فائننس کمپنیٹ ڈی ایس اپل نے ایک تیس مار 2019 کو سمعب تیمائی اور ویت ورس کی نتیجہ کو دو سفتہ کے لیے ڈال دیئے ہیں ڈال سکتے ہیں اس سے یہ کمپنے کو جھٹکا لگا اور 9% سے شہر میں یہاں پہ گراؤٹ آئی جو اپجیکٹ سے چوتھر روپے کا آس پہ آتکا ہے بورڈ میٹنگ ڈالنے کی وجہ بتائی کہ ان کے پاس جو کچھ ڈائریکٹری کی اپلوپتہ نہیں ہونے اور اوڈٹ کمیٹی کے سویر شدشیوں کی بھاگیداری سونشت نہیں کرنے کے اوڈیس سے سونشت کرنے کے اوڈیسے سے 31 مار 2019 کو سمعب تیمائی اور ویت ورس کے نتیجے کو منجوری دینے کے لیے ہونے والی بورڈ میٹنگ ڈال دیا گیا ٹھیک ہے اور سب سی ڈیری کمپنیوں میں بیچ اسٹیک یہ ایک بڑھنی نیو جو سکتی ہے دیکھ سکتے ہیں نورن بینکی فائننس کمپنی ان دنوں لیکوٹیٹی کمپنی کا سامنا کر رہی ہے اس حال میں اپنی کر چکانے کی پڑھتی بزرطہ کو پورا نہیں کر سکی اور ڈیفولٹ کر دی گئی تیس طرح اس کیا ہوا انہوں نے سب سی ڈیری کمپنیوں میں بیچ اسٹیک بیچنا پڑا ٹھیک ہے تو یہ کہ ان کے لیے نیگٹی ہوا اور کمپنی جو کو یہاں گیا شیئر کہاں سے کہاں گیا اب جو ایک اس کے لیے کام کر سکتے ہیں جو ڈوٹ کا کام کر سکتے ہیں اب 13 جولائے کو ہوگی بورڈ میٹنگ اس میٹنگ میں کچھ اچھا نکل کیا جائے تو ڈی ایچ اپل کے لیے فیر بلے بلے ہو سکتی ہے لیکن وہ 13 جولائے کے باڈ تیرہ جولائے کے میٹنگ میں کیا آتا ہے کیا نہیں آتا ہے اور کن کن کمپنی کو انہوں نے سب سی ڈی بیچی ہے کہ انہوں نے سب سی ڈی بیچی ہے تو آپ اس میں یہ پڑھ سکتے ہیں ڈی ای نا آرام سے سلو موزن کر کے پڑھ سکتے ہیں اور اس نیوز کا پورا آپ سچائے جان سکتے ہیں اور آرام سے اس کو دوبارہ سے ریپیٹ آپ کر سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں سلو موزن چلا گئے اگر سمجھ میں نہیں آیا تو ڈی ایچ اپل سے جو ڈی بیچی ہے انویسٹر ہیں ان کے لیے ایک ہی ہے بہت بڑی نیوز ہو سکتی ہے چاہیے اس سے ایک ڈی ایچ اپل کیا آثر ہوگا کیا نہیں ہوگا اس کے تو آپ اپنے ایڈوازیر کی صلاح مسورہ کر لے گا کہ اس سے ڈی ایچ اپل کے اثر آنے والی جنہوں میں کیا پڑھ سکتا ہے یا تیرا جو ڈی بیوڈ میٹنگ ہوگی اس میں جو کیا ڈیسکرس ہوگا اس کو بعد میں نیو جائے گی تو آپ کو سامنے پرسطت کر گیا جائے گا اوکے دوستو ملتا ہوں نیکس وڈے میں اسی لیٹس اپ ڈیٹ پانے کے دوستو چینل کو سبسکرپ کر کے بیل آئیکن پر کلک نہ نہ بولی تاکہ لیٹس اپ ڈیٹ آپ کو مل سکے ہنگ دوستو ملتا ہوں بائی بائی چینل